موسیقی صحیح بخاری عجیز نمبر چھاریس نجت واقعی میں سے ایک شاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یا ننبال فکرے ہوئے تھے ہم اس کی آوازی بند و نہٹ چھونتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پارے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا تلہا نے کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زبادت کا بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ نفس صدقہ دے تو اور بات ہے راوی نے کہا پھر وہ شخص پھر موڑ کر چلا یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھوں گا نہ گڑھاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور سواق کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراقت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دھو کی رات سواب لے کر لوٹے گا ہر کی رات اتنا بڑا ہوگا جیسے اوہد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک رات سواب لے کر لوٹے گا صحیح بھاری عجیز نمبر پڑھتالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی ماسک ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا خفر ہے ان سے ایک باری عجیز نمبر منچاز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شبی قدر بتانا چاہتے تھے وہ کونسی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شبی قدر بتانا ہوں اور فلا فلا آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا دی گئے اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بیتری ہو تو اب ہم ایسا کرو کے شبی قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں موڑا کرو سحیل پر عدیس نمبر بچاس ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ حق کی وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کی برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کی برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اپنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بناو اور نماز پائم کرو اور زکاة عرض عدا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے متحدہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں پڑا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جھنے گی اور جب سے آپ مٹوں کے جرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مقادات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخر آج تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر رہا ہو لوگ دھوڑ پڑے مگر وہ کہیں ہزر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائی علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے امام ابو عبدالب لکاری فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمانی کرا دیا ہے موسیقا موسیقا موسیقی